بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم عزیز طلباء اور طلبات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات امید ہے کہ آپ لوگ خیر وافیت سے ہوں گے فقی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری و ساری ہے اس سلسلے میں ہم نے سبق نمبر سکسٹی ٹو تک پڑھ لیا اور اس کا جو ٹاپک ہمارا چل رہا ہے وہ واجب غسل ہے اور لاسٹ جو ہم نے سکسٹی ٹو سبق پڑھا اس میں بھی جنابت اور غسلے استحاضہ کے بارے میں پڑھا تو آج ہم سبق نمبر سکسٹی ٹری شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس میں ٹاپک جو ہے وہ واجب غسل ہی ہے اور اس کا زہری ٹاپک غسلے استحاضہ ہے یعنی مستحضہ کا غسلہ اور مستحضہ کے احکام تو توضیر مسئل سے مسئلے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اس میں ہم چار سو گیارہ نمبر مسئلہ چار سو بارہ چار سو تیرہ چار سو چودہ چار سو پندرہ اور چار سو سولہ انشاءاللہ آگے اس طرح ترتیب سے بیان کریں گے مسئلہ نمبر چار سو گیارہ واجب غسل مستحضہ کلیلہ کو غسل کے بعد اور مستحضہ متوسطہ کو غسل اور غسل کے بعد مستحضہ کسیرہ کو غسل کے بعد ان دونوں صورتوں کے علاوہ جو ہم گزشتہ مسئلے میں بیان کر چکے ہیں مسئلہ نمبر تین سو چرانویں گزشتہ سے گزشتہ جو درس میں ہم نے بیان کیا تھا اس میں البتہ یہاں نیا درس شروع ہو رہا ہے تو یہاں پھر دوبارہ میں مستحضہ کلیلہ کی تعریف بیان کرتا چاہ رہا ہوں کہ مستحضہ کلیلہ وہ خاتون جس کو خون آتا ہے اور اس کی جو رکھی ہوئی روئی ہوتی ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا ٹیچ ہوتا ہے وہ ساری بھر نہیں جاتی بلکہ صرف ٹیچ ہوتا ہے ٹیچ کی حد تک اور مستحضہ متوسطہ بہتی خاتون جس کو خون آتا ہے اور اس نے جو رکھی ہوئی تھی ہے روئی اس روئی کے حصے تک پہنچ جاتا ہے لیکن اس سے روئی سے آگے نہیں جاتا کہ کوئی اس کپڑے سے لگ جائے تو اس کو مستحضہ متوسطہ کہتے ہیں تو مستحضہ کلیلہ کو وضو کے بعد اور مستحضہ متوسطہ کو غوصل اور وضو کے بعد اور مستحضہ کسیرہ مستحضہ کسیرہ کی تعریف یہ ہوگی کہ ایسی خاتون جس کو خون آئے اور جو رکھی ہوئی روئی ہے اس سے آگے بڑھ جائے حتیٰ کہ کپڑے تک بعض اوقات پہنچتا ہے اور بعض اوقات پہنچنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کو مستحضہ کسیرہ کہتے ہیں تو اس کے غوصل کے بعد ان دونوں صورتوں کے علاوہ جو مسئلہ 346 اور 407 لاسٹ والے ہم نے سبق میں پڑھا ہے فورا نماز میں مشہور ہو جانا ضروری ہے یہ مسائل خواتین کے ہیں اس وجہ سے خواتین زیادہ بہتر سمیتی ہیں تو خواتین کو چاہیے کہ فورا نماز پڑھ لے لیکن نماز سے پہلے آزان اور اکاوت کہنے میں کوئی حرجو نہیں ہے وہ نماز میں مستحب کام مثلا خنود وغیرہ یہ پڑھ سکتی ہیں درود پڑھ سکتی ہیں تو جتنے بھی مستحبات ہیں نماز کے وہ ادا کر سکتی ہیں مسئلہ نمبر 412 ہے عزیز طلبہ اس کا ٹائٹل بھی واجب غسل ہے اور اس کا زیلی ٹاپک جو ہے وہ مستحاضہ غسل مستحاضہ ہے آئیں مطن کی طرف توجہ کریں مطن یوں ہے اگر مستحاضہ کا مستحاضہ جس کا وظیفہ یہ ہو کہ وضو یا غسل اور نماز کے دمیان فاصلہ نہ رکھے اگر اس نے اپنے وظیفے کے مطابق عمل نہ کیا ہو تو ضروری ہے کہ وضو یا غسل کرنے کے بعد فورا نماز میں مشغول ہو جائے تو مستحاضہ جو وظیفہ ہے وہ اس پہ عمل کرنا ضروری ہے اور اگر عمل نہیں کر پاتی تو پھر فوراں غسل کے بعد نماز میں مشغول ہو جانا چاہیے جی مسئلہ نمبر چار سو تیرہ اس کا ٹاپک جو ہے وہ واجب غسل ہے اگر عورت کا خون استحاضہ جاری رہے اور بند نہ ہوتا ہو اور خون کا رکنا اس کے لیے مزر نہ ہو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ غسل کے پہلے خون کو بہر آنے سے روکے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں آپ کی توجہ دلانے کے لیے مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے مبتلا بے مسئلہ ہے اگر عورت کا خون استحاضہ جاری رہے اور بند نہ ہوتا ہو اور خون کا رکنا اس کے لیے مزر نہ ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ غسل کے پہلے خون کو بہر آنے سے روکے غسل کے پہلے خون بہر آنے سے روکے اور اگر ایسا کرنے میں کو اطاہی برتے اور خون نکل آئے تو جو نماز پڑھ لی ہو اسے دوبارہ پڑھے بلکہ احتیاط مصابی یہ ہے کہ دوبارہ غسل کرے یہ چار سو تیرہ نمبر مسئلہ اس کا مطابق کہ وہ خون رکنے کی کوشش کرے اور نماز پڑھے اگر نہیں رک پاتا تو پھر دوبارہ اسے غسل کرنا پڑھے گا جی مسئلہ نمبر چار سو چودہ اگر غسل کرتے وقت خون نہ رکے تو غسل صحیح ہے مستحاضہ کا غسل کرتے وقت خون نہ نکلے خون نہ رکے سوری نکلے نہیں خون نہ رکے تو غسل صحیح ہے لیکن اگر غسل کے دوران استحاضہ متوسطہ استحاضہ کسیرہ ہو جائے تو اثر نوغ غسل کرنا ضروری ہے یہ ذہن میں رہے کہ مستحاضہ متوسطہ سے مستحاض کسیرہ خاتون بن جاتی ہے تو پھر اس کے لیے دوبارہ غسل کرنا ضروری ہے مسئلہ نمبر چار سو پندرہ اس کا ٹاپک بھی واجب غسل ہے اور بار بار میں بتا چکا ہوں کہ ہم فقی مسائل میں توضیع المسائل کا مسئلہ نمبر چار سو پندرہ پڑھ رہے ہیں اور اس کا عنوان واجب غسل ہے اور زیلی عنوان جو ہے وہ غسل استحاضہ ہے اعتیاد مستحاب یہ ہے کہ مستحاضہ روزے سے ہو تو سارا دن جہاں تک ممکن ہو خون کو نکلنے سے روکے بہت اچھا اور آسان مسئلہ انتہائی آسان اعتیاد مستحاب یہ ہے کہ مستحاضہ روزے سے ہو تو سارا دن جہاں تک ممکن ہو خون کو نکلنے سے روکے جی مسئلہ نمبر چار سو سولہ واجب غسل مشہور کول کی بنا پر مستحاضہ کسیرہ کا روزہ اس صورت میں صحیح ہوگا جس رات کے بعد کے دن وہ روزہ رکھنا چاہتی ہو اس رات کی مغرب اور شاہ کی نماز کا غسل کرے اس کے علاوہ دن کے وقت وہ غسل انجام دے جو دن کی نماز کے لئے واجب ہے لیکن کچھ بعید نہیں کہ اس کے روزہ کی صحت کا انحصار غسل پر نہ ہو اسی طرح بنابر اقویہ مستحاضر متوسطہ میں یہ غسل شرط نہیں ہے ہاں تو اس کو روپیٹ کر لیتا ہوں آپ کی توجہ دلانے کے لئے ورنہ مسئلہ جو ہے واضح ہے مشہور کول کی بنابر مستحاضر قضیرہ کا روزہ اس صورت میں صحیح ہوگا کہ جس رات کے بعد کے دن وہ روزہ رکھنا چاہتی ہو اس رات کی مغرب اور شاہ کی نماز کا غسل کر مغرب اور شاہ کی غسل کر لیا پھر آگے صبحوں کے ٹائم روزہ رکھنا چاہتی ہے اس کے علاوہ اس دن کے وقت وہ غسل انجام دے جو دن کی نماز کے لئے واجب ہے لیکن کچھ بعید نہیں ہے کہ اس کے روزہ کی صحت کے نصار غسل پر نہ ہو روزہ صحیح ہے چاہے غسل کرے یا نہ کرے اسی طرح بنا برکوا مستحضہ متوسطہ میں یہ غسل شارط نہیں ہے متوسطہ میں تو غسل شارط ہی نہیں ہے قلیلہ میں بدرجہ اولا نہیں ہوگا لیکن کسیرہ میں غسل شارط ہوگا میں اضافہ اپنی طرف سے یہ کر رہا جی مسئلہ نمبر چار سو سترہ ہے واجب غسل ہے اگر عورت اثر کی نماز کے بعد مستحضہ ہو جائے اور غروب افتاب تک غسل نہ کرے تو اس کا روزہ بلا اشکال صحیح ہے دوبارہ مسئلے کی نویت کو سمجھ لیتے ہیں مسئلہ نمبر چار سو سترہ واجب غسل اگر عورت اثر کی نماز کے بعد مستحضہ ہو جائے اور غروب افتاب تک غسل نہ کرے تو اس کا روزہ بلا اشکال صحیح ہے جی جی نیکس مسئلہ جی تو مسئلہ نمبر چار سو اٹھارہ اگر کسی عورت کا استحاضہ قریر نماز سے پہلے متوسطہ یا کسیرہ ہو جائے تو ضروری ہے کہ متوسطہ یا کسیرہ کے افعال جن کو پہلے ہم نے سب بیان کیا ہے ان کو انجام دے اگر استحاضہ متوسطہ کسیرہ ہو جائے تو چاہیے کہ استحاضہ کسیرہ کے افعال انجام دے چنانچہ اگر وہ استحاضہ متوسطہ کے لئے گسل کر چکی ہو تو اس کا یہ گسل بے فائدہ ہوگا اور اسے استحاضہ کسیرہ کے لئے دوبارہ گسل کرنا ضروری ہے جی مسئلہ نمبر چار سو انیس اس کا عنوان بھی واجب گسل ہے کہ اگر نواز کے دوران کسی عورت کا استحاضہ متوسطہ کسیرہ میں بدل جائے تو ضروری ہے کہ نماز توڑ دے اور استحاضہ کسیرہ کے لئے گسل کرے اور اس کے دوسرے افعال جان دے پھر اسی نماز کو پڑھے اعتیاد مصطاب کی بنا پر گسل سے پہلے وضو کرے اور اگر اس کے پاس گسل کے لئے وقت نہ ہو تو گسل کے بدلے تیمم کرنا ضروری ہے اگر تیمم کے لئے بھی وقت نہ ہو تو اعتیاد کی بنا پر نماز نہ توڑے اور اسی حالت میں ختم کر لے لیکن ضروری ہے کہ وقت گزرنے کے بعد اس نماز کی قضا کرے اور اسی طرح اگر نماز کے دوران اس کا استحاضہ قلیلہ استحاضہ متوسطہ یا قصیرہ ہو جائے اور جامع دوبارہ پڑھ دیتا ہوں توجہ دلانے کیلئے کہ اگر نماز کے دوران کسی عورت کا استحاضہ متوسطہ قصیرہ میں بدل جائے تو ضروری ہے کہ نماز دوڑ دے اور استحاضہ قصیرہ کے لئے غسل کرے اور اس کے دوسرے افعال یا انجاب دے پھر اس نماز کو پڑھے اور احتیاط مسابقی بنا پر غسل جب پہلے غزو کرے اگر اس کے پاس غسل کے لئے وقت نہ ہو تو غسل کے بدل تیموں کرنا ضروری ہے اور اگر تیموں کے لئے بھی وقت نہ ہو تو احتیاط کی بنا پر نماز نہ توڑے اور اسی حالت میں ختم کرے لیکن ضروری ہے کہ وقت ضرورنے کے بعد اس نماز کی قضا کرے اور اس طرح اگر نماز کے دوران اس کا استحاذ خلیلہ متوسطہ یا کسیرہ ہو جائے تو ضروری ہے نماز کو توڑ دے اور مستحاذ متوسطہ یا کسیروں کی افعال انجام دینا ضروری ہے جی جی مسئلہ نمبر چار سو بیس اگر نماز کے دوران خون بند ہو جائے اور مستحاذ کو معلوم نہ ہو کہ باطن میں بھی خون بند ہو ہے یا نہیں یا نا جانتی ہو کہ پاکیز کی اتنی مقدار میں ہے کہ نماز یا نماز کا حصہ انجام دے پائے گی یا نہیں تو احتیاط واجب کی بنا پر اپنے وظیفے کے مطابق وضو کرے اور نماز کو دوبارہ پجال آئے تو یہ آسان سا مسئلہ ہے آئیں انگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں مسئلہ نمبر چار سو اکیس ٹائٹل اور عنوان واجب غسل ہے اس کا زہلی ٹائٹل جو ہے دوسرا غسل یعنی غسلے استحاذہ ہے اگر کسی عورت کا استحاذہ کسیرہ متوسطہ ہو جائے تو ضروری ہے کہ پہلی نماز کے لیے کسیرہ کا عمل اور بعد کی نماز کے لیے متوسطہ کا عمل بجال آئے مثلا اگر زہر کی نماز سے پہلے استحاذ کسیرہ متوسطہ ہو جائے تو ضروری ہے کہ زہر کی نماز کے لیے غسل کرے اور نماز اصر و مغرب عشاء کے لیے صرف وضو کرے لیکن اگر نماز زہر کے لیے غسل نہ کرے اور اس کے پاس صرف نماز اصر کے لیے وقت باقی ہو تو ضروری ہے نماز اصر کے لیے غسل کرے اور اگر نماز اصر کے لیے گسل نہ گھسل پاس صرف نماز عشاء کے لیے وقت ہو تو نماز عشاء کے لیے غسل کرنا ضروری ہے تو یہ مسئلہ نمبر تھا چار سو اکیس مسئلہ نمبر چار سو بائیس اور یہ مسئلہ اس سبق کا آخری مسئلہ ہے اگر ہر نماز سے پہلے مستحاضہ کسیرہ کا خون بند ہو جائے اور دوبارہ آ جائے تو ہر نماز کے لیے غسل کرنا ضروری ہے مختصر اور شاڑ اگر ہر نماز سے پہلے مستحاضہ کسیرہ کا خون بند ہو جائے اور دوبارہ آ جائے تو ہر نماز کے لیے غسل کرنا ضروری ہے جی آخر میں تمرین حل کرتے ہیں خالی جگہ پر کرنی ہے تو خالی جگہ پر کرنے کے لیے آپ کو سبق سننا ہوگا حائزہ کسیرہ کا ڈیش ڈیش اس صورت میں صحیح ہوگا کہ جس رات کے بعد دن وہ روزہ رکھنا چاہتی ہے سوال نمبر دو اپنے وظیفے کے مطابق وضو یا غسل کرے اور ڈیش ڈیش کو دوبارہ انجام بجا لائے اور سوال نمبر تین اگر ہر نماز سے پہلے مستحازہ کسیرہ کا خون بند ہو جائے اور دوبارہ آ جائے تو ہر ڈیش ڈیش کے لیے حسل کرنا ضروری ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامیوں ناصر ہو اللہ نیک بہان